ناظرین تیسری عالمی جنگ کسی بھی وقت چھڑ سکتی ہے امریکہ کھلم کھلا اسرائیل کی حمایت پر اتر آیا ہے معاملہ شروع ہوا ایرانی آرمی چیف کے بیان سے جس میں انہوں نے اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کا اعلان کیا اس کے بعد نائف وزیر خارجہ نے بھی تل عبیب کو تڑی لگائی ایرانی وزیر نے ایک بار پھر اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسماعیل ہنیا کی شہادت کو نہیں بھولے جلد اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا ایران کی خود مختاری اور سالمیت پر حملے کی قیمت ہر صورت چکانا پڑے گی امریکہ بھی میدان میں آ گیا ہے اور اس نے تہران کو دھمکانا شروع کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل پر حملہ کیا جواب میں امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے مشرق بستہ میں اس وقت جنگ کے بادل منلا رہے ہیں یہ جنگ اس قدر خوفناک اور ہولناک ہوگی کہ پوری دنیا تک اس کے اثرات پہنچے گئے دوستہ جوجو وقت گزرتا جا رہا ہے اسرائیل کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے غزہ میں سیونی فوج اتارنے کا فیصلہ نیتن یاہو سرکار کے گلے پڑ گیا ہے اب اسرائیلی فوج بری طرح سے غزہ کی دلدل میں پھنس بلکہ دھنس چکی ہے نیتن یاہو کو ایک طرف تو اسرائیلی فوجیوں کا دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری جانب آپوزیشن اور میڈیا خوب ان کے لطے لے رہے ہیں حالات دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ جیسے امریکہ اور روس افغانستان سے ناکام و نامراد لوٹے تھے اسرائیل کو بھی غزہ سے نہ صرف ناکام لوٹنا پڑے گا بلکہ اپنی شکست بھی تصریم کرنا ہوگی ایرانی حملے کے جواب کی منتظر اسرائیلی فوج کو روزانہ کی بنیاد پر سرپرائز مل رہے ہیں غزہ کے بعد اب مغربی کنارے میں بھی ہماس کے جنگڑیوں نے سویونی فوج کو نشانہ بنانا شروع کر دیا دوسری طرف حزباللہ کے تابر توڑ حملے جاری ہے لبنانی تنظیم کی جانب سے اس قدر موستر حملے کیے جارے ہیں کہ کبھی وہ آئرن ڈوم تباہ کرتے ہیں تو کبھی مساد ہیڈکوارٹرز میں گس جاتے ہیں تازہ ترین کاروائی میں حزباللہ کے جنگڑوں نے اسرائیلی جاسوسی کے ندام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا سیونی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے اب اسرائیل نے نیا پینترہ اختیار کیا ہے سیونی حکومت کی کوشش ہے کہ حماس کی جدوجہد مضاحمت کو دہشتگردی قرار دلا دیا جائے حالانکہ حماس کی جدوجہد کو اقوام متحدہ کی قرارداد کی حمایت حاصل ہے جی ہاں دوستو فلسطینیوں کی اس جدوجہد ازادی کو عالمی برادری بلکہ اقوام متحدہ کی حمایت بھی حاصل ہے فلسطینیوں نے اسرائیلی جاریت کے خلاف اقوام عالم سے جنرل اسمبلی کی قرارداد نمبر 43-37 میں سوال پوچھا تھا کہ ہم سیونیوں سے اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے کیا کریں جس پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے اس نے واضح لفظوں میں جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ فلسطینیوں کو اسرائیل کے ناجائز قبضے کی خلاف مسلح جدوجہد کی اجازت ہے عالمی برادری نے یہ اصول بھی واضح کیا تھا کہ جب تک اسرائیلی قبضہ اور فستائیت جاری رہے گی فلسطینیوں کو مسلح مضاحمت کا حق حاصل رہے گا اپنی پہلی چار قراردادوں کی حمایت میں لا رہے ہیں یعنی کہ یونائٹیڈ نیشنز جنرل اسمبلی ایک مرتبہ نہیں پانچ بار یہ رائے دے چکی ہے کہ فلسطینی اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھا سکتے ہیں قرارداد نے فلسطینیوں کا حق کے خود ارادیت اس کی ازادی اور مقبوضہ علاقوں کی باپسی کا بھی تفصیلی ذکر کیا گیا اگر اسرائیل حماس کی جدوجہد کے خلاف اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹ کھٹا بھی دیتا ہے تو اسے کوئی کامیابی نہیں ملے گی جنرل اسمبلی کسی صورت حماس یا فلسطینی اسکری تنظیموں کو دہشتگرد قرار نہیں دے سکتی ویسے بھی پسلے سال اکتوبر کے بعد سے اسرائیل نے غزہ میں جو قتل و غارت کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے پوری دنیا اسرائیل اور نیتن یاہو پر تھو تھو کر رہی ہے جنیوہ کنونشن اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی یہ اصول تیہ کر شکی ہے کہ جو جدوجہد حق کے خود ارادیت اور ازادی کے لیے ہوگی اسے جارہیت یا دہشتگردی نہیں کہا جائے گا اسرائیل کا موقف ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کا مطلب جمہوری جدوجہد ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اقوام متحدہ نے فلسطینیوں کو مسلح جدوجہد کی اجازت دے دی ہے اسرائیل کا موقف انتہائی کمزور اور ناقص ہے کیونکہ اگر بات جمہوری اور سیاسی جدوجہد کی ہوتی تقوام متحدہ کو یہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اسے جارہیت قرار نہیں دیا جائے گا لہذا اسرائیل اگر امریکی آشیرباد کی مدد سے قرارداد سلامتی کونسل میں بھی لے گیا تو وہ یقیناً ویٹو کر دی جائے گا ناظرین ایران اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے پرطول رہا ہے کبھی بھی وہ سیونی حکومت کو سرپرائز دے سکتا ہے ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ہائی ویلیو ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی وجہ سے حملے میں تاخیر کی جا رہی ہے ایران کے نائب وزیر دفاع حجت الہ قریشی نے کہا کہ اسماعیل ہنیا کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایران کا رد عمل حیران کن اور متناسب ہوگا اسرائیل کو اس کے نتیجے میں نفسیاتی استراب کی کیفیت کا سامنا کرنے پڑے گا حجت الہ قریشی کا کہنا تھا کہ اسماعیل ہنیا کا قتل ناقابل معافی جرم ہے اور یہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلافردی ہے ہم خود تیہ کریں گے کس طرح اور کب ہنیا کے قتل کا بدلہ لینا اور جواب دینا ہے انہوں نے کہا ان کا ملک جنگ کی خواہش نہیں رکھتا لیکن جارہیت کا موتوڑ جواب دیا جائے گا ایران کسی بھی صورت بدلے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایران نے حملے کی پوری تیاری کر لی ہے اور کسی بھی وقت تل عبیب کو سبق سکھا سکتا ہے ایرانی قیادت کے بیانات سے بادے ہیں کہ وہ کشیدگی کو بڑھانا نہیں چاہتا لیکن اسماعیل ہنیا کی شہادت کا بدلہ ہر صورت دیا جائے گا ایرانی حملے سے خوف زدہ اسرائیل اور نیتن یاہو نے امریکہ سے مدد مانگ لی جس کے بعد امریکہ نے ایران کو تڑی لگانا شروع کر دی ہے اگر اس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو جواب میں امریکہ تہران پر چڑھ دوڑے گا حالانکہ جو بائیڈن انتظامیہ پہلے اس سارے تنازے سے نہ صرف دور تھی بلکہ اسرائیل پر بھی دباؤ بڑھا رہی تھی کہ وہ جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کرے لیکن امریکہ میں انتخابات قریب ہیں اور یہودی لابی سے انتخابی مہم کے لیے کروڑوں ڈالر کا چندہ بھی لینا ہے اور ان کے ووٹ بھی چاہیے تو اس لیے بائیڈن انتظامیہ نے ووٹ بٹورے جاتے ہیں ایسے ہی امریکی انتخابات میں ایران کو لگام ڈالنے اور ایران پر حملے جیسے بیانات داغ کر ووٹ حاصل کیے جاتے ہیں ایران کے رد عمل میں وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کونسل کے ترسمان جان کربی کا کہنا ہے کہ ایرانی حملے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کے دفاع کا پابند رہے گا اسرائیلی ٹی وی چینل ٹویلو سے گفتگو کرتے ہوئے جان کربی نے کہا کہ حملے کے امکان کے حوالے سے کوئی پیش گوئی کرنا مشکل ہے لیکن وائٹ ہاؤس ایران کے موقف کو سنجیدگی سے لے رہا ہے امریکہ کوئی یہ اندازہ تو ہے کہ ایران حملہ ضرور کرے گا اسی لیے جان کربی نے کہا کہ اگر تہران نے ارادہ کر لیا تو وہ حملہ کرنے کو تیار ہیں اس لیے امریکہ نے خطے میں اپنی فوج میں اضافہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ایران کے لیے ہمارا پیغام یقصہ تھا اور یقصہ رہے گا پہلا یہ کہ ایسا نہ کرے اس معاملے کو بڑھانے کی کوئی وجہ موجود نہیں دوسرا یہ کہ اگر جنگ تک نوبت پہنچیں تو ہم اسرائیل کے دفاع کے لیے تیار ہیں یعنی امریکہ دو ٹوک انداز میں ایران کو دمکی لگا رہا ہے اگر اس نے اپنے گھر آئے مہمان کو نشانہ بنانے ایران کی خود مختاری اور سالمیت پر اسرائیل کی جانب سے کیے گئے حملے کا جواب دیا تو پھر امریکہ ایران پر حملہ کر دے گا اس قسم کا رویہ ایک سپر پاور کے شایان شان ہرگز نہیں ہے ایسی دمکیاں اور تڑیاں تو گلی محلے کے گنڈے لگایا کرتے ہیں امریکہ کو چاہیے تھا کہ اسرائیلی درخواست پر وہ تحمل کم ظاہرہ کرتا شاہستگی سے سفارتی چینل استعمال کرتے ہوئے تہران کو پیغام پہنچایا جاتا لیکن اس طرح ٹی وی پر علل اعلان ایک ازاد اور خودمختار ملک کو دمکانا کون سی جمہوری اخلاقیات ہیں حزباللہ سینی فوج پر تاک تاک کر حملے کر رہی ہے تازہ ترین حملے میں لبنانی تنظیم نے اسرائیلی فوج اور جیسوسی کے مقامات کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا جس سے انہیں برائی راست نقصان پہنچا حزباللہ کی جانب سے جاری کی اگے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے العباد کے مقام پر جیسوسی کے آلات کو حملہ آور میزائلوں سے نشانہ بنایا حزباللہ نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں کریات شمونہ بستی کو نشانہ بنانے کی تصاویر بھی جاری کر دی ہیں جس میں ہونے والی تباہی دیکھی جا سکتی ہے ترجمان حزباللہ نے کہا کہ انہوں نے نتاوہ یہودی بستی میں قابض اسرائیلی فوجیوں کے زیر استعمال مارتوں کو بھی نشانہ بنایا جبکہ ڈیویو بیرک کے آس پاس ایک کرین پر نصد جدید جاسوسی آلات کو بھی راکٹ سے تباہ کر گیا گیا راکٹ اور میزائل حملوں کے بعد نہ صرف شمالی اسرائیل بلکہ تل عبیب میں بھی سائرن بجائے گئے حزباللہ کے حملے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اسرائیلی حکومت کے خلاف احتجاز کیا مظاہرین نے نتنیاہو سے استیفہ دے کر گھر جانے کا مطالبہ بھی کیا لوگوں کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیراعظم کی ناکست حکمت عملی اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے اسرائیل کی سالمیت دعو پر لگ چکی ہے لگتا یہی ہے اگر نتنیاہو مزید کچھ عرصہ اقتدار سے چپ کے رہے تو عوام حسینہ باجد کی طرح وزیراعظم ہاؤس میں گس کر انہیں باہر نکالیں گے اور نتنیاہو کو کہیں چپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی